بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جب یہ کری رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں انہیں لائک کریں اور پر کومنٹ بھی کریں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ دروازے کیوں کھل رہے ہیں یہ دروازہ اس لیے کھلا ہے کیونکہ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میری علماری میں کیا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی تو اگر ایک کلوزٹ ہوتی تو کیا ہی بات ہے لیکن کلوزٹس ہیں ایک بھرمار ہے علماریوں کا تو آئیے آج میں آپ کو اپنا ڈریسنگ روم دکھاتی ہوں اور آپ کو بھی پتا چلے کہ کس کس قسم کے کپڑے میرے پاس ہوتے ہیں by the way ابھی کچھ سوٹکیسز اور کارٹنز میں بند پڑے ہیں کیونکہ یہ علماریاں بھی کم پڑ گئی آئیے اندر دیکھتے ہیں جی ہاں so اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری کلوزٹس میں exactly کیا ہے اس end سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرا ڈریسنگ روم ہے اور اس ڈریسنگ روم کو بڑی محنت سے اور بڑے پیار سے میں نے بنایا میرے ہزبن اور میں نے بہت سی چیزوں کو سب سے زیادہ میں نے فوکس کیا تھا اپنے ڈریسنگ روم پہ کیونکہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں میں میں نے تیار ہونا ہوتا ہے ریلیکسٹ ہونا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایوینٹس اور کام کے لئے نکلنا ہوتا ہے تو یہاں پہ پوری چیزیں ہونا اور پراپر طریقے سے اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے اور لوگ جب جب گھر بناتے ہیں تو کلوزٹس جو ہیں ان کو اتنی فوکس میں نہیں لے کے آتے سب سے پہلے لیٹس اوپن دس کلوزٹ اس کلوزٹ کے اندر میرے جوتیں ہیں اور میرے بیگز ہیں کچھ ایسے ڈزائنر بیگز ہیں جو بند کر کے رکھیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بند ہے اچھا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا نیچے شوز بھی لگے ہوئے تھے اچھا یہاں پہ بھی شو کلوزٹ ہے میں نے شو شلز زیادہ بنائیں کچھ پہ پلاسٹک چڑھا ہوا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہتر جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور میں جس ایریہ میں رہتی ہوں وہاں پہ زیادہ دس زیادہ ہوتی ہے تو ایون دو آپ اپنی علمانیاں بند رکھتے ہیں تو دس جمع ہو جاتی ہے سو تو آمدھو اسیلی علمانیاں پرائیویٹ سٹاف اندھم کچھ ڈاکیمنٹس وغیرہ یہاں پہ میری پانٹس اور لورز لٹکے ہوئے ہیں فارمل پانٹس کیونکہ جینز کے لیے میں نے الیدہ جگہ بنائی ہے یہاں پہ بھی میری چپلز وغیرہ ہیں اور جب آپ نکالیں ایک تو ریک کے اوپر ڈبل ڈبل شوز ہیں اور یہ آپ پول آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ میری ذرا انٹریسٹنگ کبھرڈ ہے اس کے اندر کچھ شوز وغیرہ بھی ہیں کچھ اس میں سے شوز نکلے ہوئے ہیں اسی لئے یہ ایریا آپ کو ایمٹی نظر آ رہا ہے اور نیچے بھی کیونکہ وہ ماننگ شو اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے یہاں پہ وہ ڈبٹے ہیں اور وہ پانٹس اور وہ چیزیں ہیں جو جس طرح ہم لوگ وائٹ جو بیسکس ہوتی ہیں جس طرح وائٹ بلاک بیج کچھ ایسے کلرز ہوتے ہیں جو آپ زیادہ پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ کی آپ نے لوئرز رکھی ہوتی ہیں پلین اس کے اندر بیدوئے نیچے اور اسی ایریا میں بیدوئے یہاں پہ اس ایمٹی سپیس پہ میری میک اپ کی کٹ آتی ہے اس میں میں اپنا سوان ڈال دیتی ایک دن آپ کو میک اپ کیٹ بھی دکھاؤں گی کہ میری what's in my make-up کیٹ اچھا یہ جو میری چیسٹر ڈروز ہے یا یہ جو بہتنی بڑی سے علماری ٹائپ ہے اس کے اندر میرے کچھ وہ جو عویسی جن کو ہم سوکس کہتے ہیں چھوٹے کپڑے کہتے ہیں وہ اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں اب یہ میں نے کچھ اپنے ساتھ زیادتی کی اپنی پلاننگ میں میں یہ ایریا پلان کرنا بھول گئی میں نے سوچا یہاں علماری رکھوں گا تو اب یہ علماری نہیں کھل پاتی ہے unfortunately لیکن ڈزنٹ میٹر یہاں پہ اب ساری میری جینز ہیں نیچے all the various different kinds of jeans اس اند تک and then یہ ساری کے ساری میرے جیکٹس ہیں اور کوٹس ہیں سو یہ میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ لانگ ڈریسز ہیں یہ میری کیونکہ اب ونٹرز آگئی ہیں تو میں نے اپنے کوٹس اور اپنی جیکٹس وغیرہ جو ہیں یہاں پہ رکھے ہیں اور لمبے والے جو میرے sweaters ہیں ابھی short sweaters کی ایک اور جگہ میں نے بنائی ہے اور نیچے میری hoodies ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے بڑا shock ہے sportswear پہننے کا جب میں sportswear پہنتی ہوں تو پھر یہ hoodies بڑی کام آتی ہیں اور نیچے ایک چیتہ جو بھی animal print کی جو کمبل ہے پلش سی وہ کمرے میں جب کبھی ریسٹ کر رہی ہوتی ہوں اور دل چاہتا ہے کچھ کوزی اوڑنے کو تو اس کو اوڑتی ہوں اچھا اور یہ والی علماری اس میں میری ٹی شرٹس اور لانگ بازوں والی شرٹس کیونکہ وائٹ اور بلیک سب سے پہنی جاتی ہے تو بلیک کی ایک پوری میں نے لائن بنائی ہے وائٹ کی ایک لائن بنائی ہے اور اس کے بعد یہ باقی ساری کے ساری شرٹس ٹاپس وغیرہ وہ جو آپ یوٹیوب کی میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں ٹاپس وغیرہ وہ یہ ہی ہیں اور اب ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے لینے پڑے گے اچھا before we go there میں آپ کو اپنا dressing table جلدی سے دکھانا جاؤں گی اس dressing table کی بڑی sentimental value ہے میری ایک بہت قریبی جو آپ دنیا میں نہیں ان کا dressing table ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بار ڈانٹا کہ تمہارا dressing table کیوں نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ دیا اور میں نے پھر شیشہ اب یہ لائٹ آن ہونے لگی ہے یہ دیکھیں تو جب میں نے اپنا میک اپ کرنا ہوتا تو تب یہ والی لائٹ آن کرتی ہوں بٹ اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اندر میں نے جیسے کہ میری جو ایکسٹرا میک اپ کی چیزیں یا آئی لیشز ہو گئیں فیک کچھ you know various different things lip balms دیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کبھی کبھی ایکسٹرا چیزیں کا آجاتی جب میں باہر جاتی ہوں تو ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے یہ ہے اب ہم بڑھیں گے towards the last area of my closet یہاں پہ میرے night suit کے سارے کپڑے اور ٹی شٹ وغیرہ پڑی ہیں اچھا اوپر ساری ایسی چیزیں پڑی ہوئے ہیں جو بالکل use میں نہیں آتی یا کم use ہوتی ہیں یا مجھے جو western world کے لیے ٹرائی ہوتی ہے تو یہاں پہ میرے جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں night suits اور رات کو پہننے والے کپڑے ہیں یہاں پہ ہم اگر کھولیں گے تو یہاں پہ آ جاتی ہیں میری شلوار کمیزیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شلوار کمیزیں نہیں ہیں جی ہاں ہیں یہ تھوڑی سی میری formal شلوار کمیزیں ہیں جو میں نے لٹکائی ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ تین ہیں ان کے ساتھ یہ تھیلے لٹکے ہوئے ہیں ایکچولی یہ اس لئے لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اندر شوز اور earrings اور ایکسیسریز ہیں تو یہ میں ماننگ شو پہ جو میں نے next few days کے پہننے ہوتے ہیں میں already ready کر لیتی ہوں تاکہ پورے ہفتے کی میری تیاری ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین outfits ready ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور آگے بڑھیں گے ایک اور ہماری ہے شلوار کمیز کی closet تو اس شلوار کمیز کی closet میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے شلوار کمیزیں ہیں اور بلکہ half شلوار کمیزیں ہیں اور کچھ اس سائیڈ پہ اور نیچے اور باقی اس سائیڈ پہ میرے شورٹر سویٹرز ہیں تو وہ سویٹرز جو مطلب تھائے لیندھ کے ہوں یا اس سے چھوٹے ہوں تو وہ سویٹرز یہاں پہ ہیں ونٹرز میں obviously زیادہ سویٹرز وغیرہ کی طرف روجہان ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے اپنی کافی شلوار کمیزیں بند کر دی ہیں otherwise اس علماری میں بھی شلوار کمیزیں ہی ہوتی ہیں اور اس علماری میں بھی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ اس کے اندر میرے long coats وغیرہ ہیں actually یہاں پہ میری علماریاں ختم ہو جاتی ہیں اب اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو اس سائیڈ کے اوپر جو ڈیڑھ علماری ہے وہ ڈیڑھ علماری بلکہ آئیں میں آپ کو دکھائی دوں یہ ڈیڑھ علماری جو ہے یہ فیصل کی ہے اکثر مجھے کہتا ہے اور فیصل نے میرا بڑی اپنی ترتیب سے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ ان کی شوز وغیرہ ہیں مجھے اکثر فیصل کہتا ہے کہ اگر میرے پاس تمہارے جتنے شوز ہوتے تو میں شاید ایگزیبیشن کر دیتا یہ میرے ہزبن کی سائیڈ ہے لٹرلی ایک دو تین چار پانچ چھے علماری ہیں باقی ساری میری ہیں سو یہ میرے دریسنگ روم میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک کلوزٹ ہے کیونکہ بہت سی کلوزٹ ہے اللہ کا بہت شکر ہے چیزیں بھی کلیکٹ کی اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کام ہی کچھ ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں انسان کو اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں سو this is my lovely little I think مجھے بڑا پسند ہے میرا دریسنگ روم ہے I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور ہاں میرے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور وہ نوٹیفکیشن بیل بھی تبائیے گا کیونکہ اکثر ہمارے جو فالوئرز اور جو ویوورز اور سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو چیزیں جیتنے کا موقع ملتا ہے so maybe you would be a lucky winner as well but you have to subscribe and you have to press the notification bell اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ اب میری بک ماں کے معاملے and mom matters اردو اور انگریزی دونوں میں دستیاب ہے so آپ اسے online purchase کر سکتے ہیں اور اسے پڑھنے کے بعد مجھے feedback بھی ضرور دیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی